نموزگیر آپ دیکھیں سوراج اکسٹریسور میں ہوں شہرط باگیلا خبر میڈیکل سے دوری ہے انتر راشتی راستی آرگیانس آئے ہو گیانے کی نیشنل میڈیکل کمیشن کے ویرود میں آج دیش بھر میں ڈاکٹر سلطان پر ہے ہرتال کے دوران اسپطالوں کی اوپیڈی بند رہے گی اور اسی ہرتال میں نیجی نیرسنگ ہوم اور اسپطال میں ڈاکٹر بھی شامل ہے این این سی اس ویڈاک پر سنبار کو لوگ سما میں مہرلہ سکی ہے اور اس طرح بھوش میں دیش میں میڈیکل دکشاہ شکشہ کی نشہ میں دشاہ اور نینتر کرنے والے یہ بل راشت پتی کے دستکت کے ساتھ ہی قانون کا روح دھارن کر لے گا اس بیچ نیشنل میڈیکل کمیشن ویڈاک کو لے کر انڈین میڈیکل ایسوسییشن یعنی کی آئی اے میں نے ویرود شروع کر دیا ہے اور آج دیش بھر کے اسپطالوں میں ہرتال کرنے کی گوشنہ کر دی ہے ایسوسییشن نے اعلان کیا ہے کہ اسپطالوں میں اوپیڈی سیوہ بند رہے گی اور ہمارے صاحب اسی وشے پر باتچیت کے لیے رائپور سے لائب جھوٹ چکے ہیں مند شرما حیمند جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ویڈاک ہے جس بل کے ہم بات کر رہے ہیں اس کو لے کر جو ایم بی بیوز ڈاکٹر ہیں وہ خاص سے ناراض ناظر آ رہے ہیں اور ایسوسییشن نے بھی اس کی بدسرنہ کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بل کہیں نہ کہیں ان کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے تو کیا کچھ خاص بل میں ہے جس کی وجہ سے ہرتال کرنے کی نوبات آ گئی ہے دیکھیں سرد جس طریقے سے انمیسی پیل کے ویرود میں آئے میں نے دیس بھر میں ویرود دھرنا پردرسن بھلایا ہے اس کا اثر تیدے طور پر رازدھانی رائیپورڈ کے نیجی اسپتالوں میں بھی دیکھتو کہ مل رہا ہے میں ابھی ایک نیجی اسپتال کے ہوں یہاں تصویر میں دکھانا چاہوں گا کہ یہاں بھی جو مریچ ہے وہ پری طریقے سے حلقان ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو اوپیڈی سیوہ ہے وہ بند کر دی گئی ہے اور آنے والے چھوکس کھنٹے تک جو اوپیڈی سیوہ ہے وہ بند رہے گی حالانکہ جو امرجنسی سیوہ ہے اس کو چالو رکھنے کے بعد جو نیجی اسپتال کے ڈاکٹر ہیں وہ یہاں پر کر رہے ہیں پردیس کی بات کی جائے تو قریب چھے سو نیجی اسپتال یہاں پر ہیں اور ابھی کچھ ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار ویروت اس کا کیوں ہو رہا ہے یہ این ایم سے بلکل پیس ہوا ہے اس کے ویروت میں دیز بھر بھی ہر دال آپ لوگ کر رہے ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں اس میں جس کا ویروت ہو رہا ہے اس سے جو ہوگا یہ نہ تو پیشنٹ ہیٹ میں ہے نہ ہی جو چکتسا کا ایڈوکیشن سسٹم ہے نہ ہی وہ اس کے ہیٹ میں ہے اس کا سسٹم پورا چینج ہو جائے گا اور کئی نہ کئی جو ایک کوالیٹی ہے ہیلتھ کیئر میں جو کہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ بھارت کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پوری دنیا میں مانا جاتے ہیں کہ ہاں یہ بیسٹ ڈاکٹرز ہیں آج کسی بھی سسٹم میں آپ دیکھئے کسی بھی کنٹری میں دیکھئے بہت اچھا ایڈوکیشن سسٹم ہے اور یہ اس بل کے آنے سے ان چیزوں پہ بہت اثر پڑے گا اس لئے آج ہم آئی ایمی کا سپورٹ کرتے ہوئے اور اس میں بھاگیدار ہیں یہ جو مینجمنٹ کوٹا ہے تس سے پڑھا کر اس کو پچاس پرچینٹ اب جو سیٹے ہیں وہ بھی مینجمنٹ تائے کرے گا یہ سبھی چیزیں ہیں اس کو لے کر کافی دکتیں ہو رہی ہیں ہاں 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 اس میں کیا ہوگا اسٹوڈنٹس کو ایک تو فیس بڑھ جانی ہے اور مینجمنٹ کے ہاتھ میں جادہ چیزیں جائیں گی تو سیلیکشنز بھی ویسے ہی ہو جائیں گے اور یہ کہیں نہ کہیں فائنالی ایفیکٹ کرے گا کہ ہماری کولیٹی آف سرویسز اور جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اچھے داکٹرز نہیں آئیں گے ہمیں اچھے داکٹرز نہیں ملیں گے آج دنیا میں مانا جاتا ہے کہ ہمارے داکٹرز سب سے اچھے ہیں تو اسی لئے آج آئی اے میں کا اسٹینڈ ہے آئی اے میں نے کہیں نہ کہیں میڈیکل کانسل جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ یہ ایک اچھا ایڈوکیشن سسٹم پولو ہو کوئی بھی ویکٹی پیکٹیس کرے ریجیسٹریشن سے پہلے اس کی ساری کوالیفیکٹیشنز دیکھی جاتی ہے تب اس کو وہ لائسنس ملتا ہے تو یہ سب چیزوں پہ گہرا اثر پڑے گا اس لئے آج اس کے اگنس میں ہم لوگ بھی پوری طریقے سے سیوہ ہاں پر بند کر دی گئی ہے صرف یہاں سے پیسنٹ کا آپ لوگ سیپٹ بھی جو سرکاری اسپطال وہاں کر رہے ہوں گے بلکل اس سے لئے تو نشیطور پر سرد سیدھا اثر ہرطال کا رازانی راپوت میں دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ جو سرکاری اسپطال ہے وہ سمرتھن کر رہے ہیں لیکن وہاں اپیڈی سیوہ پوری طریقے سے بادہت نہیں ہوئی ہے وہاں سچارل روپ سے جو اپیڈی سیوہ ہے وہ چل رہی ہے لیکن جی اسپطالوں کی بات کی جائے تو یہاں پر جو مریچ بڑی دور سے آ رہے ہیں ان کو سرکاری اسپطالوں میں سیپٹ یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں جو یہاں پر منیجمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں تو سیدھا اثر یہاں پر دیکھو مل رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح نیشنل کمیشن بل کی ہم بات کرتے ہیں اس بل کو لے کر خاصا بروڈ ڈاکٹر کر رہے ہیں بات ہم پرائیویٹ کی نہیں کر رہے ہیں سرکاری اسپطال کے ڈاکٹر بھی اس بل کا خاصا بروڈ کر رہے ہیں آئیے میں دیش بھر میں اس کا بروڈ کر رہا ہے تو کیا لگتا ہے جس طرح پرائیویٹ اسپطال میں جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس کا بہشکار کر دیا ہے مریض نہیں دیکھ رہے ہیں اوپیڈی بند ہے ظاہر سی بات ہے سرکاری اسپطال میں بھی اوپیڈی پر اثر پڑ رہا ہوگا تو ایسے میں کتنے جو مریضوں کے ہمیں بات کریں کتنے مریض بغیر علاج کے لوٹ رہے ہیں اور ڈاکٹر کے لیے کیا ویکلپک ورستہ اسپطالوں میں کی گئی ہے سرکاری اسپطال میں اس طریقے کی جو سوا ہے وہ بادیت ہو رہی ہے جو مریض ہیں وہ حلقان ہیں اپنے نظر آ رہے ہیں ہوتی نظر آ رہے ہیں حالانکہ اگر سرکاری اسپطال میں بات کریں تو پہلے سے ہی جو وہاں پر اسپطال پرابند ہیں انہوں نے کئی سارے جو اوپیوگ ہیں وہ کیے تھے اور تمام طرح کی جو سویدھائیں اس کا خیال رکھا تھا اور اوپیڈی وہاں پر پوری طریقے سے چار روپ سے چل رہی ہے حالانکہ جیسے میڈیکل کالیج کے ڈاکٹر کی بات کی جائے چاہے سرکاری اسپطال کے ڈاکٹر کی بات کی جائے وہ کالی پٹی بان کر ان کا سمرتھن کر رہے ہیں حالانکہ وہاں سٹر روپ سے بھرستہ چل رہی ہے کیا رکھتا ہے اس میڈیکل جو بل ہے اس کو لے کر اب کیا کچھ ایکشن لینے کے مورد میں نظر آئیں گے کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے ایم بی بی ایس کی ڈگری پاس کرنے کے بعد بھی ایک اور ٹیسٹ دینا ہوگا یہ ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے اور ساتھ میں سبھی لوگ اس کا بیروت کر رہے ہیں تو کیا کچھ اس بارے میں کہنا ہے ڈاکٹروں کا بل جو پاس کیا گیا ہے اور پوری طریقے سے علوک تانتریک ہے اور تانہ ساہی پورنا رویہ سرکار کا ہے یہاں کے جو میڈیکل بورٹ کے جیکش ہیں رہے پورٹ کے ڈاکٹر داکیز گھوٹا ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی تھی ان کا سابطہ پر کہنا ہے کہ جو ایم سی بل ابھی پاس کیا گیا اس تیجے طور پر جو میڈیکل میں پڑھنے والے جو چھاتر اور جو چھاترائیں ہیں ان کو تیجے طور پر نقصان ہوگا کیونکہ جو حالانکہ ابھی بھی دیکھا جائے تو جو میڈیکل کی پڑھائی ہے وہ کافی مہنگی ہے لیکن جو ایم سی بل میں جو پرودھان کیا گیا ہے وہ میڈیکل کی پڑھائی اور ادھک ہو جائے گی تو یہ سبھی جو مددیں ہیں اسی کے لئے کر بیروت ہو رہا ہے اور اگر ڈاکٹروں کی روک کی بات کی جائے تو حالانکہ آج 24 گھنٹے کا یہ حرطال ہے لیکن جس طرح سے ان کا روک دیکھنے کو مل رہا ہے جو یہ حرطال ہے وہ لمبا کیج بھی سکتا ہے سرد دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں جس طرح بھارتی جیسے پریشت کی بات کریں جہاں پر ڈاکٹر ریسٹیشن ہوتے ہیں اور ڈاکٹر آثنٹیسٹی سے وہ کام کرنا سروع کر دیتا ہے لیکن جس طرح اس بل کی بات کر رہے ہیں نیشنل کمیشن بل کی بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں کئی اور پیچھتگی سے گزرنا پڑ سکتا ہے اور ساتھ میں جو کمیٹی ہوگی اس میں ڈاکٹر کو کہنا ہے کہ اس میں ڈاکٹر کو رکھا جائے لیکن یہ کہیں نہ کہیں راجنیتی سے جوڑا جا رہا ہے کیونکہ اس میں جو ستھانی سانسد ہوں گے یا بیدھائک ہوں گے ان کو اس میں شامل کرنے کی قواعد شروع کی جا رہی ہے تو ایسے میں کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹروں کا اگلا ایکشن کیا ہوگا میرا سوال یہ ہے دیکھیں ڈاکٹروں کی اگر روک کے بات کی جائے تو ابھی آنے والے چوبیس گھنٹوں تک وہ تمام جو اپیڈی سبا ہے وہ بندر رکھ کر وہ ہرٹال پر ہے حالانکہ آج جیسے ہی ہرٹال ختم ہوگی اس کے بعد آئیے بھے اور جو تمام جو سنسطھائیں ہیں میڈیکل کی ان کی ایک بیٹھک ہوگی بیٹھک میں یہ تیہ ہوگا کہ آگے کیا کیا جائے سرکار کا ویروت کیا جائے سرکار کا جو یہاں پر آئیے میں کا فتی نیجی منڈل ہے وہ اسے ملاقات کرے اگر آئیے میں کی بات کی جائے تو آئیے میں کا صاحب طور پر کہنا ہے اس سرکار کو پہلے آئیے میں اور جو تمام سنسطھائیں اسے بات کرنا تھا اس کے بعد ہی اس طریقے جو جو این ایم سی بیل ہے اس کو پاس کرنا تھا لیکن بینا کسی سے بات کرے اس طریقے سے جو چیزیں کی گئی ہیں اس کا ویروت لگتار یہاں کے جو نیجی ڈاکٹر ہیں وہ کر رہے ہیں ماریزوں کی حالوتے کی بات کر لیں کہ ماریزوں کی کیا حالوتے اور ساتھ میں یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو سرکار اسپنال میں علاج چل رہا ہے لیکن ہاں میڈیکل کالیج کے لئے اب بات کر رہے ہیں تو میڈیکل کالیج میں یقیناً وہاں کے پروفیسروں کی بات کریں یا جنور ڈاکٹر کی بات کریں وہ بھی اس مل کا بروت کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ میڈیکل کالیج کی کیا ستیتی ہے اور پرائیویٹ اسپنال کی تو آپ نے بتائی دیا کہ وہاں سے ڈاکٹر ریفر کر رہا ہے سرکاری کے لیے لیکن میڈیکل کالیج کی کیا دشاہ ہے دیکھیں اگر میڈیکل کالیج کی بات کی جائے تو وہاں سچار روپ سے جو کام ہے وہ چل رہا ہے لیکن جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں میڈیکل کالیج کے یہاں پر جوہالال نہرو میڈیکل کالیج ہے رائپور میں وہاں پر چھوچار روپ سے بیوستہ چل رہی ہے لیکن جو ڈاکٹرز ہیں ان کا سمرتھن جو آئی میں ہے ان کا سمرتھن کر رہے ہیں جو نیجی اسپتال کے ڈاکٹر ہیں ان کا سمرتھن کر رہے ہیں اور اسی سمرتھن کے چلتے وہ کالی-پٹی بان کر اگلے چھوڑیس گھنٹے تک اپنا جو کام ہے وہ اسپتال میں کریں گے تو نہ صرح نیجی اسپتال بلکہ سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر ان کا سمرتھن کر رہے ہیں لیکن جو سرکاری اسپتال ہے وہاں پر سکرلوب سے بیوستہ چل رہی ہے کیونکہ سرکار نے اس پرسٹ نیردیس ان کو دیا تھا کہ اس میں سرکاری اسپتالوں کو سامل نہ کیا جائے کیونکہ اگر سرکاری اسپتال بھی اس میں سامل ہو جاتے تو پوری طریقے سے تو سواست بیوستہ ہے وہ چرمانا جاتی اثرات اسی کے چلتے وہاں پر یہ سویدھائیں کی گئی حالانکہ نیچے اسپتال میں مریجوں کی میں بات کروں تو یہاں پر مریجوں کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ پوری طریقے سے اوپیڈی سیوہ ہے آپ ہمارا ساتھ جوڑے آپ نے اسپچاندکاری کو سا جائے کیا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ویدہیک کے دورہ بھارتی چکسہ پریشات دی یعنی کی ایم سی آئی کو سماک کر دیا جائے گا اور اس کے اسطحان پر راشتی چکسہ آئے ہوگی یعنی کی نیشنل میڈیکل کمیشن کا کٹھن کر دیا جائے گا حالانکہ اس کا ادیش یہ ہے کہ اس ویدہیک کا دیش میں چکسہ شکشہ کی ایسی پرڑالی بنائی جائے گی جو وشف سترکی ہوگی اور ایسے تمام کئی بندو ہیں ہم بتا دیں کہ تمام ایسے بندو ہیں جس کو لے کر اس سے کمیشن کو لاغو کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایسی بھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے موپال سے